ام المؤمنین آئیسہ صدیقہ نے بتائی ہے علی کے چہرے کو تک نہ عبادت ہے یہ خبر دی کس نے اور یہ عبادت کرتا کون تھا بتانے والی صدیقہ اور عبادت کرنے والے صدیقہ بتانے والی صدیقہ اور عبادت کرنے والے صدیق اکبر قربان جائیں ان کا حال یہ ہے اور یہاں انہی پر میں نے پہلے بات کر دی کہ اندر کی بات نہ ہو خرابی کی نہ ہو تو خدا کی قسم حضور کے پورے صحابہ اور آل پاک پر چوتہ سو سال میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ان کا کردار ایسا تھا کردار ایسا تھا اب یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی آئے بڑھا جاتا ادھر آ جائیں آقا نے فرمایا من کم تو مولا ہو حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارا مولا نہیں صحابہ نے کہا ہاں یہ رسول اللہ مولا ہے پھر فرمایا تمہارا مولا نہیں ہاں مولا ہے پھر کہا میں تمہارا مولا نہیں کہا ہاں مولا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کا آتھ پکڑا اور کھڑا کر کے یو بلند کر کے کہا من کم تو مولا ہو فہازا علی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا جب یہ خبر سنائی جب یہ خبر سنائی تو قربان جائیں سب سے پہلے مبارک بات دینے والے حضرت صدی کے ایک پر پھر ہوں منہ فارو انہیں نے کہا علی تجھے مبارک ہو تو ہمارا بھی مولا ہم کہتے ہیں میں حسین کا غلام کہتے ہیں یا نہیں کہتے میں غلام میں غلام اور میں حلی میں آل پاک کا غلام یہ کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی کہ میں کہوں میں غلام مزا تو پھر ہے یار کہیں یہ میرا غلام مزا تو اسی میں ہے مزا تو پھر ہے کہ وہ کہیں غلام ہے آئیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق عدل کے پیکر حکتر باطل کا فرق پیدا کرنے والے شریعت نے کہا کوئی فاروق دیکھنا ہو تو میری عمر کو دیکھیں آئے آئے ان کا دور ہے وقت کے خلیفہ ہیں وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین ہیں شہزادگان جنت کے سرداروں کے جوان حسنین کریم ہیں کھیل رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ آگئے کہنے لگے مجھے بھی ساتھ گلائیں میں بھی آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں شہزادوں نے کہا ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں کھیلاتے تو ہمارے خلام کا بیٹا ہے کیا کہا وہ تھے وقت کے بادشاہ کے بیٹے وقت کے خلیفہ کے بیٹے حکمران کے بیٹے اور یہ کیا کہتے ہیں آئے آئے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے ارے ایسے کئی تاج اور کئی تخت خدا کی قسم حسین کے قد کی دھولت ہمارے غلام کا بیٹا ہے وہ تھے بادشاہ کے بیٹے حکمران کے بیٹے ابھی میں لفظ بادشاہ سے حکمرانی کے معنی میں اس دماغ کر رہا ہوں اس سے مراد کوئی وہ بادشاہت نہ لے جس جو شریعت میں منع ہے بلوکیت کی بات نہیں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں حکمران کے وریمین مؤمنین کے بیٹے تھے وہ گئے گھر اور اپنے بابا جان ہمارے فاروق کو کہتے ہیں اببا جان آج ایک تو حسن و حسین نے مجھے ساتھ نہیں کھلایا میں نے کہا میں کھیلنا چاہتا ہوں مجھے ساتھ نہیں کھلایا ایک ساتھ نہیں کھلایا اور اوپر سے پتہ ہے کیا کہا بیٹے کیا کہا میں کہتے ہیں تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے جب یہ کہا عمرے فاروق جھوم اٹھے ہیں عشق وجد میں آیا پوچھا بیٹے واقعی حسین نے کہا میں غلام ہوں حسن نے کہا میں غلام ہوں کہا ہاں انہوں نے کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے کہا یہ لوگ آپی پینسل حسین حسین سے کہہ دو لکھ دے کہ عمر تمہارا غلام ہے انہوں نے لکھ دیا عمر ہمارا غلام ہے وسیعت کی جب مر جاؤں تو یہ نامہ حسن حسین کا میرے سینے پر رکھنا ہے ارے قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا انسانوں کا ایک حشر ہوگا خدا کی عزتی قسم ہر کو ہی کہے گا میں حسین کا غلام جس کے پاس لکھ کی شمد ہوگی جنہیں حسین نے کہا ہوگا ہمارا غلام وہ پورے مہچر میں عمر ہوگا عمر فاروق ہوں گے جن کے پاس لکھا ہوگا یہ دیکھئے یہ تو سارے دعوے دار ہیں مجھے تو خود انہوں نے غلام لکھ دیا ارے جسے حسین کہے ہمارا غلام کون بدبخت حسین کی غلامی سے نکال سکتا ہے کون نکال سکتا ہے کوئی نہیں نکال سکتا ہے لہٰذا یہ جو دست و گرے باہ ہیں اس کو چھوڑو یاد رکھو اس کو چھوڑو صحابہ بھی عزمت والے آل پاک بھی عزمت والے آل پاک بھی عزمت والے اس مقابلے سے کچھ نہیں نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا سوائے انترت کے سوائے قدورت کے یاد رکھ لو جو کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے وہ مصطفیٰ کا کچھ نہیں لگتا وہ کوئی اور اور جو آل پاک کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا کچھ نہیں لگتا وہ بھی کوئی اور ہے اور اس امت کو نہ رہے ہیں اس امت کو تستکرے با کر نہ رہے ہیں تاکہ وہ پانچ سمندروں کی حکمرانی چھین دی جائے اور وہ چھین چکے ان سے کردار چھین دیا جائے ان کی آنکھوں سے حیاء چھین آ جائے انہیں ان گھوڑک نندوں میں ڈال کر پھر ان کے اندر سے کردار نفرتیں قدورتیں عداوتیں بغض حسد حقینہ پیدا کیا جائے جو کسی ایک صحابی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے وہ کافر ہے اور جو آل پاک کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے وہ کافر ہے اس حدامن کو بچانا چاہیے اگر توجہ کی بات کیا ہے پیٹ بچاؤ حرام سے یہ چیزیں پیدا کرو دل کو قدورت سے عداوت سے بچاؤ حسد سے بچاؤ جوڑنے والے بنو توڑنے والے نہ بنو اور آخری بات تحارت کی کر دو آخری بات پیٹ رکھا تو پیٹ کو ہم نے رکھا زمین کے مقام پر جسم کے مقام پر رکھا دل کو زمین کے مقام پر رکھا پیٹ کو کپڑے کتنے ہیں تین کتنے ہیں ایک سر پہ ایک اوپر اور ایک نیچے تینوں کا پاک ہونا لازم ہے ایک بھی گدہ ہو تو پڑھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہوگی بات اب آج آئیے جیسے ان تین کپڑوں کی تحارت ضروری ہے اسی طرح تین اور چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں نمبر ایک کمیز کے مقام پر رکھو زبان کو اور سر ٹوپی اور عمامے کے مقام پر رکھو آنکھ کو اور شنوار اور تحمد کے مقام پر رکھو کانو ان کا پاک ہونا بھی لازم ہے زبان چھوٹ سے پاک ہو گالی گلوش سے پاک ہو زبان تاثر سے پاک ہو دھوکہ دینے سے پاک ہو غیبت سے پاک ہو دوسروں کی دوسروں کی بدخوئیاں کرنا اور دوسروں کی نفر پھیرانا اس سے زبان پاک ہو اور کونو لن نازی حسنہ کا مذر بن جائے کونو لن نازی حسنہ اس کا مذر بن جائے ناری خنافہ ناری حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ اور آنکھ آنکھ پاک ہو قربان جائیں ہر ایک نگاہ سے پاک رکھیں ارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان مسلمان بھائی ہے جب بھائی ہے تو یاد رکھ لو پھر مسلمان بیٹی آپ کی بہن ہے آپ کو قرآن پاک ایک واقعہ یاد کرواتا ہوں وہ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ سیدہ سارا سفر کر رہے تھے اور ایک بدبخت بادشاہ وہ کیا کرتا اگر میاں بیوی میں سے وہ بتمیزی کرتا عورت کے ساتھ رات گزارتا اگر عورت کے ساتھ میاں ہوتا تو اسے قتل کرتا بھائی ہوتا تو زندہ رکھتا حضرت سارا اور سیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب یہ تم سے پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہنا بھائی ہے کیا کہنا بھائی ہے اور تھے وہ کیا شہر تھے یہی تھا نا یاد رکھ رہے ہیں وہ بھائی دینی تھے انم المؤمنون اخوا مومن آپس میں بھائی بہن ہیں دین کے اعتبار سے بیوی بھی بہن ہیں اور رشتے کے اعتبار سے بیوی بھی بھی ہیں یہ ہے تشریف اس کی مفسرینِ کرام لے کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا دینی بہن ہے دینی بہن ہے یہاں تو ہم سائی کیا قزنِ پاک نے یہ گندی نہیں کہا سے ہے ہم مسلمان ہے حضور کے غلام ناروں میں کم نہیں نارے دیکھیں تو غلامی کے اتنے اتنے بڑے دعوے ارے کبھی محمد بن قاسم تھا ایک ہندو لڑکی کی طرف اس کی عزت رکھتی ہے تو مصطفیٰ کا غلام تو اسی بھی عزت کا محافظ ہوتا ہے اور عیسائی لڑکی کی عزت رکھتی ہے تو تارک بن زیاد بن کے اس کی عزت کا محافظ بنتا ہے اور یہاں مصطفیٰ کی غلامی کے دعوے اور اپنی پہن مسلمان نگاہوں سے محفوظ نہیں ہے گندگی نگاہیں ہیں یاد رکھ لو جس قوم میں بے حیائی آ جائے اور جس قوم کے جوان بے حیائی کی لانت مقتلع ہو جائیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں خلان بننے سے بچا نہیں سکتی اور آگے سنو بے حیائی اتنی بری چیز ہے قرآن مجید نے کہا تنہا ان الفاشا فہاشی الگ رکھی جبکہ یہ بھی منکر میں شامل ہے یہ بھی اللہ کی نا فرمانی ہے مگر فاشا کہہ کے اس کی اہمیت کو بھیان کیا کہ خبردار نگاہ نہ پاک ہوئی تو دل پاک نہیں رہ سکتا نگاہ کو پاک کرو جبانو اور اس پر ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو خدم کرتا ہوں وہ یہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو خدا کی عزت کی قسم اگر نوجوانوں کا کردار صحیح ہو جائے باہیا ہو جائے اور ان کے اندر سچائی آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ترقی اور انہیں غلبے کی راہ سے روک نہیں سکتی اور اگر ان کی نگاہوں میں بے حیائی آ جائے اور دلوں میں نفرت آ جائے تو دشمن کو اپنی طاقت ضائع کرنے اور وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ خود غلام بن جاتے ہیں آج ہمارا وہ حال ہو چکا ہے کرون اولا کا دور تھا عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی دو سپا سلار سگے بھائی مسلمان تھے گرفتار ہو گئے عیسائی بادشاہ نے دربار لگایا اس نے دونوں کو حاضر کر کے کہا کہ مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دو کلیمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں موت کے کھاٹ اتار دوں گا قربان جائیں وہ موضوع وہ ہماری طرح محفلوں میں نعرے لگانے والے نہیں تھے خانی محفلوں میں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں اور اس کے بعد محفل سے نکلنے کی دیر ہے غلامی کیسی کیسی پھر جھوٹ بھی ہے پھر بے ایائی بھی ہے پھر دھوکہ بھی ہے پھر نفرت بھی ہے پھر قدورت بھی ہے اور پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نافرمانی سے بڑی بڑی ہے اور غلام بھی ہیں وہ ایسے نہیں تھے ان کا نعرہ سچا تھا ان نے کہا عیسائی بادشاہ موت سے ڈراتا ہے ارے نادا مر گئے تو شہید پچ گئے تو غازی تو کس موت کی تھمکی دیتا ہے ہم تو موت سے پیار کرنے والے ہیں آہ ہمیں شہادت کا جان پیلا اس نے پھر کہا باز آجاؤ چھوڑ دو غلامی وہ نہ مانے اس نے کیا کیا جیسے کڑائی ہوتی ہے نا پکوڑے نکالنے والی بڑا سا برتن کڑائی ٹریک مگوایا اس میں تیر ڈالا اسے بڑھ دیا نیچی آگ چلائی جب تیر خالنے لگا آواز دینے لگا وہ پھر وہ خاتب ہو کے کہتا ہے اب بھی موقع ہے حضور کی غلامی چھوڑ دو اور غلامی سے مراد میں صرف زبانی غلامی کی بات نہیں کر رہا میں سچے غلام کی بات کر رہا لا الہ چھوڑ دو اس نے کہا بادشاہ خبردار موت کی تھمکی نہ دے ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں اس نے کیا کیا اس نے حکم دیا بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے سامنے تیل میں پھینک دیا چھوٹا بھائی دیکھ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ ہو گیا چھوٹے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تو نے دیکھ لیا اپنے بھائی کا انجام اس نے کہا بادشاہ جسے تو انجام اور موت کہہ رہا ہے تیری نگاہ اسے انجام دیکھ رہی ہے اور میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ دیکھ چندت سے ہو رہی جا میں شہادت لا کے میرے بھائی کو پیلا رہی ہے آپ مجھے بھی پیلا دے میں بھی اس جلاو چام کے پینے کا طلب گار ہوں دھم کی نہ دیں بادشاہ نے کہا اسے بھی اٹھا کے پھینک دو جب کہا پھینک دو تو اس کا وزیر کھڑا تھا وزیر نے کہا بادشاہ سلامت قیمتی سرمایہ دونوں جوان بڑے سپہ سلا تھے کمانڈر تھے آپ نے ایک زائع کر دیا ہے دوسرا زائع نہ کریں مجھے چالیس دن دے دیں کیا مجھے چالیس دن دے دیں چالیس دن کے بعد یہ نوجوان آپ کو عیسائی دوں گا بادشاہ نے کہا نیجا اس مدبخت وزیر کی ایک بیٹی تھی جو اس دور کی میس ورڈ یہ تو بات سمجھ دیں نا جو جتنی بے حیاء ہے اور جتنی جسم کی نمائش کرے اسے میس ورڈ کرا دیا جاتا ہے وہ اس دور کی میس ورڈ تھی اسے اپنے حسن پہ ناز تھا غرور تھا تکپر تھا وہ بدبخت باپ بھوکر بیٹی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا بیٹی تجھے اس جوان کے ساتھ ایک کمرے میں چھوڑیں گے ایک گھر میں چھوڑیں گے جو مانگو بھی دیا جائے گا جو کرو چاہے جو چاہے کرو کچھ نہیں پوچھا جائے گا بس چالیس دن کے بعد یہ نوجوان مصطفیٰ کا غلام نہ رہے مجھے ہی شائی شائی اس کی آنکھوں سے حیاء چھین دے اس کے سینے سے صداقت چھین دے اس حسینہ کو اپنے اپنے حسن کے جلو پہ ناز تھا وہ کہنے لگی اب بجان آپ چالیس دنوں کی بات کرتے ہیں ایک رات میں اس کا ایمان چھین دے گی ایک رات میں مگر اس نازلین حسینہ کو کیا خبر تھی اسے کیا خبر تھی یہ دعویٰ کرنے والا غلامی کے نائے لگانے والا فقط نائے باز غلام نہیں ہے اس کی روح نے بھی غلامی کا سائکت چکا ہے اس کے دل نے بھی غلامی کا سائکت چکا ہے اس کے قلب نے بھی غلامی کا سائکت چکا ہے یہ دعویٰ والا نہیں ہے اسے کیا خبر تھی اکیلہ چھوڑ دیا گیا اکیلے گھر نے چھوڑ دیا گیا ارے قرآن مصطفیٰ کے غلام کا تعرف کرواتا ہے رات آتی ہے تو غافلوں کو بستر پر غبرت کی نید آتی ہے مصطفیٰ کے غلام وہ رات کا انتظار کرتے ہیں اور جو ہی رات کا میرا چاہتا ہے کشا کشا مسلح پہ آتے ہیں اور ان کی راتیں سجدے کرتے کرتے اور قیام کرتے کرتے بیٹھ جاتی ہیں رات آتی وہ مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ساری رات نفل پڑتا اور کچھ دیر آرام کر لیتا دن آتا روزہ رکھ لیتا اور قرآن کھول کے قرآن کے حسن کے جلو میں کھو جاتا ہم کیا جانے کہ قرآن کا بھی کوئی حسن ہے ہمیں کیا خبر کیونکہ ان آنکھوں میں دنیا کے بڑے حسن سمائے ہوئے ہیں ان آنکھوں میں دنیا کے گندے حسن سمائے گئے ہمیں کیا خبر قرآن بھی حسن ہے صحابہ سے پوچھو جب آقا نے پردہ سرکایا پردہ سرکایا تو ان کی رخ پھر گئے تو بولتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کا مکڑا ایسے روشد تھا جیسے کھلا ہوا قرآن وہ قرآن کے جلووں میں کھو جاتا چالیس انتالیس دن خزر گئے آئے 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 آئ ہوا تھا گٹلے ٹیک کے بیٹھ گئی اور اس کے کندوں کو جھوڑ کے کہتی ہے ارے بتا تو صحیح تُو نے دیکھ گیا لیا ہے ارے یہ تو بتا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زمین پہ کوئی ایسا جبان بھی ہوگا جو میرے حسن کی طرف اکیلے میں چالیس دن تک ایک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بتا تو صحیح تیری آنکھ نے دیکھ گیا لیا ہے تیری آنکھوں میں کس کا حسن آ گیا ہے ارے کون سا حسن ہے جو تیری آنکھوں میں سما گیا اب میرے حسن کی طرف تو ایک جلگا بھی نہیں کرتا ہے ایک نگاہ بھی کی وہ کون سا حسن ہے جو تُو نے دیکھ لیا اس نے کہا نازتی حسینہ جس کی آنکھوں میں گمبتِ خضرہ کی حسن سما جا کے اور جس کی آنکھیں مکینِ گمبتِ خضرہ کے حسن کی مجداد ہو جائیں تو اس کے متعلق اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے تانشِ فرنگ کہ سنما ہے میری آنکھ کا خاکِ تیباؤ نجف نازنی حسینہ جس کی آنکھوں میں گمبتِ خضرہ کا حسن آ جائے پھر تُو تو تُو ہے تُو تو ایک دنیا کی خاتون ہے خدا کی عزت کی قسم جنت کی حوروں کو بھی کو بخاتر میں نہیں لاتا یقین نہ آئے تو بلان سے بوچھ لو اس نے کہا اتنا حسین ہے کہا ہاں وہ اتنا حسین ہے کہا اچھا پھر لے مجھے بھی اس کی غلامی میں لے لے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے یہ ہے جوان یہ ہے غلام جسے حق ہے کہے میں غلام ہوں خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں خود کو مصطفیٰ کا غلام کہتے شرم آتی ہے شرم آتی ہے اپنے آمال دے کا یہ غلام تھا اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہوئی باپ کے پاک جا کے کہتی ہے ابباجان مجھے مبارک دیں میں کامیاب ہو گئی تھا اب اس کی بلا جانے اس کی بلا جانے بھی اس کامیابی کی بات کر رہی ہے کہا کامیاب ہو گئی ہوں سالو سمان دے گھوڑے دیں شان و شوق سے آتے ہیں گھوڑے لیے اور فرار ہونے لگے جب فرار ہونے لگے تو دھوڑے نکلے تو آگے سے کیا دیکھا دور دکھائی دیا بہت بڑا نشکر آ رہا ہے بہت بڑا نشکر آ رہا ہے اس حسینہ نے سوچا کہ شاید اببہ کو پتا چل گیا ہے اور نشکر کسی کی ہے اس نے کہا دورو نکلیں یہ مصطفیٰ کا غلام تھا اس نے کہا نہیں نازنی حسینہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے یہ کبھی میدان چھوڑ کے پیٹ دکھا کے باگردان نہیں ہے لڑیں گے لڑیں گے بڑھ گئے تو شہید بچ گئے تو غازی پیٹ نہیں دکھانی چلتے رہے جب مت مقابل آئے تو بہت بڑا نشکر تھا اور آگے آگے ایک گھوڑے پر جوان تھا اور اس پر نکاب پوچھ تھا جو جوان نکاب پوچھ تھا جب مت مقابل کھڑے ہوئے تو اس گھوڑے پر جو جوان تھا جس کا نکاب تھا اس نے چہرے سے نکاب الٹا نکاب الٹا تو کیا دیکھا وہ بھائی تھا جو تیل میں جلایا گیا وہ بھائی تھا جو تیل میں جلایا گیا پوچھا بھائی جان آپ بھائی جان آپ بھائی نے کہا میرے بھائی ارے اللہ کو تیری غلامی پسند آگئی آئے 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 حسن کے چلوے تیرا ایمان نہ چین سکے دنیا کا گندہ حسن تیری آنکھوں کو اپنے طرف نہ پھیر سکا آج زمین پہ تیرا نکاح تھا آج زمین پہ تیرا نکاح تھا اور بڑاتی کوئی نہیں تھا یہ دیکھ اللہ نے فرشتے آج تیرے بڑاتی بنا کے لیچے یہ سب تیری بڑات ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی لوگوں دل کو پاک کرو اپنی سوچوں کو پاک کرو دل کو نفرتوں سے بچاؤ عداوتوں سے بچاؤ نفرت قدورتیں عداوتیں حسن یہ پیدا نہ کرو ورنہ نمازیں کچھ نہیں دیں گی ورنہ سجدیں کچھ نہیں دیں گے ورنہ تباہی ہی تباہی ہے اور یہ اتنی تباہی ہو چکی کہ اب مسلمان اس کو افول نہیں کر سکتے اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر سال دو سال کے بعد ہمارے نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہوتی ہے اور ہم سوا دو عرب ہو کر بھی ایک کو بھی سزا نہیں دلا سکے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے فرصت ملے نفرتوں سے قدورتوں سے تاثر سے عداوت سے تو پھر تغیر کا سوچیں لہٰذا نماز کے لیے تحارت ضروری ہے اور باطنی تحارت میں دل کا پاک ہونا ہر قسم کے حسد بوز اناد لالج تمہ دنیاوی ہیرس دنیاوی نفرتیں قدورتیں عداوتیں دل دھوئیں گے تو نماز اثر دے گی پیٹ کو ہر قسم کے حرام کے لکمے سے پاک کرنا اور آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرنا کانوں کو ہر اس کلام سے پاک کرنا جو اللہ کو پسند رہی ہے اور زبان کو ہر اس کلام سے پاک کرنا جو اللہ کو پسند رہی ہے محترم نظر حسین صاحب کو نظیر حسین صاحب کو جو اس محفل کے بانی ہیں انہیں صد بار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو اور پورے معامنین کو جو اس محفل میں شامل ہوتے ہیں ہر سال شامل ہوتے ہیں صد بار مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے گیت گا رہے ہیں اور آج بالخصوص حضور علیہ السلام کے ملاد کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا سبق ملا اس پہ عمل کرنا چاہیے جی کرنا مشکل ہے میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا کیونکہ بڑا مشکل ہے وہ کہیں در بینا مرشدان راہت نہیں ہوں دے در بینا دودانی پک دیں کھیر میں ہوں تو بس یہ ہے کہ اہد کریں کہ مولا دل پاک رکھیں گے اور ساتھی ساتھی یہ ارض کریں کہ میں کمزور ہوں میں نہیں کر سکتا مگر تُو اگر مدد کرے تو پھر داکت رہ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرن فرمائے وَمَا عَلَئِنَا اِلَّا الْبَلَا وَلَا مَاشَا جی